اشتركوا في القناة وَاِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَافْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْوٌ عَجِيبٌ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِّنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ هَفِيدٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا محترم حاضرین ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین وہ حکام جن سے بچنا ضروری ہے وہ عامال جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یہ سلسلہ پچھلے جمعہ کو شروع ہوا بہت ساری باتیں پچھلے جمعہ کے خدبے میں ہوئی تھی اور تین عامال کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی جن سے بچنا ضروری ہے چوتھا عمل جس سے اجتناب کرنا بچنا ضروری ہے وہ ہے ارتداد ارتداد کسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو پہلے مرتبہ یہ جملہ سنے ہوں گے ارتداد کہتے ہیں دین اسلام سے پھر جانا مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر میں چلے جانا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا بہت سارے نئے لوگ مسلمان ہوتے پھر پھر جاتے آج کے دور میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے آج لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو میں نے ڈھوڑا تو ستر پر دو حدیثیں مجھے ملیں ارتداد کے تعلق سے اب ساری حدیثیں اگر بیان کریں گے تو وقت اجازت نہیں دیتا ہے البتہ کچھ اشارے میں کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ارتداد کا دور شروع ہو گیا تھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوتے تھے پھر پھر جاتے تھے پہلی حدیث سنن نسائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص ایمان لائیا اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ پھر گیا اپنے پرانے مذہب میں چلا گیا لیکن اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے اب وہ کرے کیا اس لئے صحابے کرام سے مشورہ کیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر میں آ گیا ہوں میں اگر اسلام میں داخل ہونا چاہوں تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے آپ حضرات سے گدارش ہے کہ نبی سے پوچھ کر کے مجھے بتا دیں صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہا اے اللہ کے رسول فلاں آدمی جو اسلام قبول کیا تھا مرتد ہو گیا اب وہ پھر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے کیا کوئی سبیل ہے کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت اتھاری کہ وہ لوگ جو غلطیاں کر دیئے ہیں وہ لوگ جو گناہ کر دیئے ہیں اگر وہ دوبارہ توبہ کر لیں اپنی پرانی غلطی کی اصلاح کر لیں اور پھر اسلام کو قبول کر لیں اور آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا جب یہ بات کچھ شخص کو بتائی گئی تو وہ پھر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا یہ سنن نصحی کی حدیث ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص ایمان نایا وہ عیسائی تھا لکھنا پڑھنا جانتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو کتابت کرے لکھے چنانچہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا کتابت کرنے لگا لکھنے لگا کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا مرتد ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا اور لوگوں سے کہتا کہ محمد کو کچھ نہیں معلوم ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں ارتداد کی یہ قیفیت بڑی خطرناک تھی مرتد ہونے کے بعد صرف وہ اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام کو متنفر کرنے کی کوشش کی نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سزا دی جب وہ مر گیا تو عیسائیوں کے تعلق سے ان کے جو طریقہ ہے اس اعتبار سے قبر کھو دی گئی اس کو دفن کیا گیا لیکن صبح کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے چونکہ یہ مسلمان ہوا تھا پھر عیسائی ہو گیا اس لئے بہت سارے عیسائیوں نے یہ سوچا کہ اس کی قبر کو کھوڑ کر کے لاش کو باہر کرنا یہ شاید مسلمانوں کا عمل ہو چنانچہ دوسرے دن انہوں نے پھر قبر کھو دی پھر اس شخص کو دفن کیا رات گزرنے کے بعد پھر صبح میں دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے عیسائیوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام ہے پھر حدیث کے الفاظ ہیں تیسری دن تیسری برتبہ انہوں نے یتنی گہری قبر کھو دی جتنا کھوڑ سکتے تھے یتنی گہری قبر کھوڑنے کے بعد اس شخص کو دفن کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی رات گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے مسلسل تین راتوں کو اللہ نے اس کی لاش کو باہر کر دیا زمین کو یہ عکم دیا کہ اس کی لاش کو قبول نہ کرے جب عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا تین دن لگاتار تو ان کو یقین ہو گیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے جو اسے دنیا میں مل رہی ہے اس نے عیسائیت کو قبول کیا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا تھا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا مدینے میں رہنے لگے ان کو ایک بیماری پکڑ لی وہ بیماری کی مختلف قیفیتیں بیان کی گئی ہیں جس حدیث کو میں نے کوڑ کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ ان کے پیٹ پھول گئے ان کے پیٹ میں بیماری ہوئی پیٹ پھول گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فلاں جگہ پر بیت المال کے اونٹ ہیں وہاں پر ہمارا چرواہا ہے تم لوگ وہاں چلے جاؤ ان اونٹوں کا دودھ پیو پیشاب پیو یہ بیماری دور ہو جائے گی اس بیماری کا علاج یہی تھا بعض روایتوں میں خارش کی بیماری کا ذکر ہے بہرحال ہو سکتا ہے مختلف بیماریاں رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں بیت المال کے اونٹ تھے اونٹ کا دودھ پیتے پیشاب پیتے تندرست ہو گئے توانہ ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے دیکھئے یہ ہے ارتداد آپ نے ان کو سہارہ دیا مدینے میں رکھا اونٹ کا دودھ اور پیشاب پی کر کے علاج کرنے کا حکم دیا جب صحت مند ہوئے تو نبی کے ساتھ دھوکا چرواہے کو قتل کر دیا اونٹ لے کر بھاگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ نے چند لوگوں کو بھیجا اور بہت جلد یہ لوگ گریفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے چونکہ مرتد ہو گئے تھے نبی کے چرواہے کو قتل کیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صدا کیسی دی ان کے ہاتھ اور پیر بات دیے گئے اور سخت دھوک میں ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا ان کے اوپر گرم تیل ڈالے گئے ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی گئیں صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اسلام تو یتنی سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس کو جو یتنی سزا دی گئی تھی ان لوگوں کو جو یہ سزائیں دی گئی تھی وہ صرف اس لیے نہیں کہ ان لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا ان لوگوں نے نبی کے چرواہے کو اسی طریقے سے قتل کیا تھا اس کے ہاتھ پہر باندیے گرم تیل ڈالا گیا آنکھوں میں سلائی ڈالی گئی اس لیے ان کو قتل کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا اور شریعت کا حکم ہے کہ قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو جس طریقے سے قتل کرتا ہے بدلے میں اس کو اسی طرح قتل کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا اور تمام لوگ قتل کر دئے گئے یہ تین حدیث ہیں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں شاید ہمیں احساس نہ ہوتا ہو لیکن جو لوگ میڈیا پر نگاہ رکھتے ہیں خصوصاً سوشل میڈیا پر وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو تعلیم کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے ہماری بچیوں کو تعلیم کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے بچے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں دھیرے دھیرے وہ ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جو اسلام کے منافی ہے اور بہت سارے لوگ تو یہاں تک اپنے آپ کو مارڈرن کر لیتے ہیں کہ غیر مذہب کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مذہب کے لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں یہ ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یہ صرف اس لیے نہیں پھیل رہا ہے کہ ہمارے بچے مارڈرن ہو گئے ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذہنیت ہے جو کام کر رہی ہے آج تعلیم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہم اپنے بچے کو تعلیم تو دیتے ہیں اپنی بچیوں کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ہم ان کے مسئلے میں حساس نہیں ہیں ہمیں کون سے کالج میں تعلیم دینی ہے وہاں کا ماحول کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو مرتد کیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کالج اور انیورسٹی کے ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں کیونکہ بہت سارے بچے جن کو کلمہ تو نہیں یاد ہے لیکن دوسرے مذہب کے نعرے ان کو اچھے سے یاد ہیں تو اس طریقے سے تعلیم کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں یہ سلسلہ حیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی چیلنجز تھے کچھ داخلی تھے کچھ خارجی تھے داخلی کے تعلق سے میں گفتگو نہیں کروں گا اس لئے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے خارجی جو فتنے تھے اس میں تین فتنے بہت عام تھے ایک فتنہ تھا ارتداد کا فتنہ بہت سارے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی کی وفات کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے یہ بڑا فتنہ تھا دوسرا فتنہ تھا کچھ لوگ نبی کی وفات کے بعد نبوت کے دعوے دار ہو گئے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے یہ دوسرا خارجی فتنہ تھا تیسرا فتنہ یہ تھا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة دیا کرتے تھے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا زکاة روک لیا اور کہا کہ یہ ٹیکس ہے ہم اس کو عدا نہیں کریں گے یقینا یہ بہت بڑے فتنے تھے حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں فتنوں کا مقابلہ کیا بہت سارے صحابہ کی مخالفت کو جھیلنا پڑا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دور اندیش جہاں دیدہ نبی کی تربیت میں پلنے والا بڑے بڑے صحابہ نے مخالفت کی اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ازواج متحرات کی حفاظت کے لیے کوئی صحابہ نہ رہ جائے تو بھی میں یہ جو ارادہ کیا ہوں اس کو پورا کر کے رہوں گا منکرین زکاة کی سرکوبی کی مدیان نبوت کی سرکوبی کی اور مرتدین کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا میرے بھائیو یہ فتنہ اس وقت شروع ہو گیا تھا یہ فتنہ اس قدر سنگین ہے اور بڑھتا جا رہا ہے آج ایک مسلمان غیر مسلم سے لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کر رہا اپنے گھر کے لوگوں کے مشورے کے بغیر وہ غیر مسلم سے شادی رچا رہا ہے مسلمان لڑکوں کی بات چھوڑیے مسلمان لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کے مشورے کے بغیر دور اندیشی جن کے اندر نہیں ہے غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں آپ اس کو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اور حالات دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ تعلیم کے نام پر گمراہی تعلیم کے علاوہ سیاست کے نام پر بھی گمراہی ہے آپ کو بہت بڑے بڑے سیاست دان ملیں گے جن کی بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں بہت سارے سیاست دان ملیں گے جن کے گھروں میں غیر مسلم کی بیٹیاں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں یہ وضاحت فرمائی ہے اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو حتی یؤمننا یہاں تک کی وہ ایمان لے آئیں غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا حرام ہے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا حرام ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو جب تک کی وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقَا ایک لونڈی اگر وہ صاحب ایمان ہے تو مشرکہ عورت سے بہتر ہے مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے ہو وَلَوْ عَاجَبَتْكُمْ وہ مشرکہ لڑکی وہ مشرکہ عورت تمہارے دل کو کتنی بھی اچھی لگے ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی کریں لیکن کتنے نوجوان ہیں جو مشرکہ عورتوں سے شادی کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلم عورتوں کو بھی حکم دیا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اے مسلمان لڑکیوں اے مسلمان ماں اور بہنوں تم مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہو حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تکی وہ ایمان لے آئیں وَلَا عَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقٍ ایک غلام یہ مشرک مرد سے بہتر ہے غلامی کی زندگی گدارنے والا یہ مشرک مرد سے بہتر ہے وَلَوْ عَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ مشرک تم کو کتنا اچھا لگے تمہارے دل کو کتنا اچھا لگے اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ مسلمان جو مشرک عورتوں سے شادی کرتے ہیں یہ ان کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں مسلمان عورتیں جو مشرکوں سے شادی کرتے ہیں یہ ان کو کہاں لے جا رہی ہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں اُلَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ تم کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں اور اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے مغفرت کی طرف بلاتا ہے اس آئے سے صاف واضح ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے اور اگر کرتے ہیں تو ارتداد کے شکار ہوتے ہیں اور یہ ارتداد ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے ہماری سوسائیٹی کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے لیکن بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مارڈرن ظاہر کرنے کے لیے اس سے بے خبر ہیں ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور اس سہل کو اس بند کو باندھنے کی کوشش کریں ورنہ ہمیں بہت پچھتانا ہوگا اس کا تدارک کیا ہے اس کا تدارک یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈھالیں اپنے بچوں کو بچیوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں پر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہوتی ہو لیکن وہاں کا ماحول اچھا ہو جہاں پر ماحول اچھا نہ ہو جہاں پر شرکیہ کام کیے جاتے ہو وہاں پر اپنے بچوں کو ہرگز نہ داخل کریں اسی طریقے سے مسلمان شادی بیان میں حساس ہو جائے آج جو مسلم نڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باپ شادی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا جہیز کے نام پر لین دین کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں یہ سب فضول خرچیوں نے سماج اور معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی حیثیت کی مطابق کریں نہیں میرے بھائیوں ماحول کو خراب نہ کریں سیدھی سادھی شادی کریں زیادہ فضول خرچی کر کے دوسروں کے لئے گمراہی کا سبب نہ بنائیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو اسلامی ماحول سے جوڑنے کی کوشش کریں جو لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ بہت جلد گمراہ ہوتے ہیں جو لوگ اسلامی تعلیمات سے نواقف ہوتے ہیں بہت جلد گمراہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ہزاروں لوگ مرتد ہوئے ہماری ہندوستان کا ایک واقعہ بہت سارے واقعات ہیں ابھی تازہ واقعہ ہے ایک شخص کھڑا ہوا مسلمانوں کے خلاف اس نے زبان درازی کی قرآن مجید پر اعتراض کیا کچھ آیتوں کو حضف کرنے کی کوشش کی یہ ناپاک سادش ہیں نتیجہ کیا ہوا آج وہ خود گمراہ ہو گیا مرتد ہو گیا آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پر دیکھئے وہ روز رو رہا ہے پچھتا رہا ہے کہ میری دنیا بھی چلی گئی میری آخرت بھی برباد ہو گئی میرے بھائیو ان واقعات کو اپنے بچوں کو بتائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمت دی ہے اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے بچے عالی تعلیم حاصل کر کے اس نعمت سے محروم ہو جائیں تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا ایمان سب سے بڑی دولت ہے ایمان کو بچانا یہ سب سے اہم کام ہے کہیں ایسا نہ ہو تعلیم کے نام پر ترقی کے نام پر ہمارے بچے بے دین ہو جائیں مرتد ہو جائیں اور ہم کو احساس نہ ہو اور کل قیامت کے دن جب ہمارے بچے جنت سے محروم ہو جائیں تو ہمیں پچھتانا پڑے میرے بھائیوں وقت سے پہلے اپنے بچوں پر نگاہ ڈالیں اپنی بچیوں پر نگاہ ڈالیں بہت تیزی کے ساتھ یہ توفان بڑھ رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائے اسی طریقے سے پانچوہ عمل جسے ہمیں بچنا ضروری ہے نفاق ہے ارتداد میں انسان اسلام سے پھر جاتا ہے اور کفر کی طرف چلے جاتا ہے لیکن نفاق میں انسان کیا کرتا ہے ظاہر میں مسلمان ہی رہتا ہے لیکن باطن میں دوسروں سے دوستیاں کرتا ہے صحابے کرام کہتے ہیں ہمارے اصلاف کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص کسی حکمرہ کے پاس گیا اس کی ہاں میں ہاں ملایا حالانکہ وہ بات غلط تھی باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یہ غلط تھی جب غلط تھی تو ہاں کیوں ملایا ہمارے اصلاف اس کو نفاق سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مومنوں کا بیان کیا ہے کافروں کا بیان کیا ہے بیچ میں منافقین کا بیان منافق یہ مسلمان کی شکل میں آتے ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن انہوں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے کوئی آدمی ایسے ہی نہیں منافق ہو جاتا ہے کوئی آدمی ایسے ہی نہیں مرتد ہو جاتا ہے اسلام کی کمزوری کو تلاش کرتا ہے کوئی ایک کمزوری اس کو ملتی ہے اس پر وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے مسلمان اس کو متنبع کرتے ہیں لیکن غیروں کو غیروں کی طرف سے اس کو سپورٹ ملتا ہے آج آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے اہل سنت والجماعت میں تھے دین کا کام کر رہے تھے آج وہ خارجیت میں چلے گئے ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیوں گئے چھوٹے سے مسئلے کو انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیا صحابہ پر زبان درازی کی اور پورے اسلام کو متحم کرنے کی کوشش کی اور میں آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام اس اسلام کی جڑو اور بنیاد ہیں اگر صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم نے غلط بیانی شروع کر دی تو ہم نے اسلام کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا میرے بھائیو بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ بڑھ رہا ہے نفاق بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جتنا ان مرتدین سے اور منافقوں سے نخصان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تعلق سے فرما ان المنافقین فی الدرک ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار منافق جہنم کے سب سے نچلیت میں طبقے میں ہوں ان کو سب سے زیادہ سزائیں دی جائیں گی کیوں؟ اس لئے انہوں نے انسانوں کو دھوکا دیا مسلمانوں کا دھوکا دیا مسلمانوں کی شکل و صورت میں آئے اسلام کا لباس اوڑ کر آئے مسلمانوں نے انہیں اپنا سمجھا لیکن انہوں نے مسلمانوں کے پیٹھ میں چھوڑا گھوپا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی یہ وہ منافقین ہیں یہی منافقین ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ پر الزام لگایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقعی افسور نور پڑھئے آپ یہی منافقین ہیں این جنگ کے موقع پر اپنی تعداد کو لے کر کے الگ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زمان درازی کی اور ایک جنگ کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی نے کہا مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہیں وہ زلیلوں کو نکال دیں گے انہوں نے اپنے آپ کو عزت دار سمجھا نبی کو زلیل سمجھا اللہ تعالیٰ نے سور منافقون میں پورا واقعہ بیان کیا ہے آپ پڑھئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کون زلیل کر سکتا ہے آپ مدینہ میں آئے یہی عبداللہ ابن عبی ہے رئیس المنافقین ہے ان کا بیٹا عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ ہے مدینہ کی سرحت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار نکال لیتے ہیں اور اپنے باپ کی گردن پر رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں آج تجھے بچا دوں میں یہ زلیل کور ہے اور عزت دار کون ہیں اللہ کی قسم تو مدینہ کی سرحت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ امام کائنات اجازت نہ دے دیں اللہ اکوار اللہ منافقوں کو ایسے ہی زلیل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ چھوڑ دو جانے دو چھوڑ دو جانے دو منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کو زلیل کرنے کی کوشش کی ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے آج بھی منافقین ہیں بٹ لگا لیتے ہیں پوجا کرتے ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹوں میں یہ منافق لوگ ہیں اپنی مفاد کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں غیروں کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں اللہ ہمیں ان نفاقتوں سے محفوظ رکھے ان منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مسجد بنا ڈالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پہچانتے تھے اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے سے متنبع کیا تھا ان لوگوں نے سوچا بار بار ہم نبی کے سامنے جاتے ہیں ہمیں زلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے کیوں نہ ایسا کریں ہم ایک مسجد ہی بنا لیں چنانچہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کا انیگریشن کر دیں اس کا افتتاح کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ارادہ کیا کہ جائیں اور اس مسجد کا افتتاح کر دیں آپ نے جب ارادہ کیا اللہ تعالی نے آسمان سے وہی بھیجے ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالی نے وہی بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ جو مسجد بنائے ہیں یہ مسجد زرار ہے منافقین اپنی سادشوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سادشیں رچنا چاہتے ہیں آپ ہرگز اس میں نماز نہیں پڑھیں گے میرے بھائیو ہمارے یہاں اگر کسی مسجد کی خلاف آواز اٹھائے تو مسجد کو غلط کہہ رہا ہر مسجد مسجد نہیں ہوا کرتی ہے ہر مسجد مسجد نہیں ہوا کرتی ہے بعض لوگ مسجدوں کی بنیاد تفریق کے لیے ڈالتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی اللہ نے فرمایا آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو گرا دیا اس کو جلا دیا کیوں اس لیے کہ وہ غلط بنیاد پر رکھی گئی تھی منافقین نے بڑی ہمتیں کی عبداللہ ابن عبیح جو منافقین کا سردار ہے مر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا عبداللہ ابن عبداللہ پکے صحابی ہیں اچھے ہیں کہا حضور آپ اپنا کرتہ دے دیجئے میں اپنے باپ کو اس میں کفن پہناوں گا ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ کے لیے نہیں عبداللہ ابن عبیح کے لیے نہیں یہ صحابی کی صحابی کی عزت رکھنے کے لیے ہمارے صحابی نے سوال کیا آپ نے اپنا کرتہ اٹھا کر دے دیا کرتے میں اس کو کفن دیا گیا پھر آئے کہا حضور آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کو ظلیل کرنے کی کوشش کی یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیوی پر الزام لگایا یہی وہ شخص ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم چاہیں پڑھیں چاہیں نہ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے کسی مشرق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے وہ کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کی نماز جنازہ کسی منافق کی مشرق کی نہیں پڑھائی تو ان منافقین نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اسلام کو بہت بدنام کیا نفاق یہ بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے ہم بظاہر مسلمان رہتے ہیں لیکن نفاق ہمارے جڑوں میں ہمارے دلوں میں پہنچ جاتا صحابہ اکرام اس کی سنگینی کو محسوس کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایسے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ابو بکر جنتی نہیں ہے بلکہ جنت کے آٹھوں دروازے ان کے لئے کھولے جائیں گے ابو بکر جنتی نہیں ہے بلکہ جنت کے تمام ان لوگوں کے جو ادھیڑ عمر کے ہیں عمر والے ہیں ان کے سردار ہیں ابو بکر صدیق یہ نبی نے ابو بکر کی فضیلت بیان کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں حضرت حنزلہ کو دیکھا رو رہے ہیں بہت غمگین بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حنزلہ کیا معاملہ ہے بہت غمگین نظر آ رہے ہو کہا نافقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا کہا کیا بات کرتے ہو کہا ہاں جب میں نبی کی مجلس میں رہتا ہوں جنت اور جہانم کے تذکرے سنتا ہوں تو ہمارا ایمان جوش میں رہتا ہے ہمارا دماغ صحیح رہتا ہے لیکن جب نبی کی مجلسوں سے ہم الگ ہو جاتے ہیں ہماری ایمان کی وہ قیفیت نہیں ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہیں کھیتی باری میں لگ جاتے ہیں تو ہماری ایمان کی وہ قیفیت نہیں ہوتی ہے ہمیں ڈر لگتا ہے یہ ایمان بدلنا یہ کہیں نفاق تو نہیں ہے حضرت ہنزلا نے جب یہ بات بتائی ابو بکر صدیق بھی پریشان ہو گئے کہا ہنزلا یہی قیفیت تو ہماری بھی ہے جب نبی کی مجلس میں رہتے ہیں ہمارا ایمان جوش میں رہتا ہے ہمارا ایمان پورے پاور میں رہتا ہے لیکن جب نبی کی مجلسوں سے اٹھتے ہیں بیوی بچوں میں رہتے ہیں اور کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو ایمان کی وہ قیفیت نہیں ہوتی ہے پیارے نبی کے پاس دونوں پہنچتے ہیں ہنزلا بھی پہنچتے ہیں ابو بکر صدیق بھی پہنچتے ہیں کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ایسا ہے ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہاں ایسا ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا وہ قیفیت جو ہماری مجلس میں تمہاری ہوا کرتی ہے اگر وہی قیفیت تمہاری ہمیشہ رہے تو فرشتے تم کو سلام کریں گے تمہارے بستروں پر پہنچ جائیں گے تمہارے راستوں میں پہنچ جائیں گے فرشتے تمہارے سے مسافہ کریں گے میرے بھائیوں ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے اب اس وقت آپ کا ایمان کتنی جوش میں ہوگا صحابے کرام کے تذکرے سن رہے ہیں نبی کی باتیں سن رہے ہیں اس وقت جو ایمان جوش میں رہتا ہے گھروں میں پہنچنے کے بعد دکانوں میں بیٹھنے کے بعد ایمان کی وہ قیفیت نہیں ہوا کرتی ہے ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو علمی مجلسوں میں بیٹھئے ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو دینی مجلسوں میں بیٹھئے میرے بھائیوں آپ کے لئے آپ تمام کے لئے اس کا انتظام کیا جاتا ہے صبح میں قرآن کا درس ہوتا ہے شام میں حدیث کا درس ہوتا ہے شام میں بخاری کا درس ہوتا ہے کس کے لئے ہے یہ کس کے لئے آپ کے لئے میرے بھائیو تاکہ ہم گمراہ نہ ہونے پائیں شیطان ہمارے اوپر اپنا شکنجہ نہ کسنے پائے ہماری بی بی بچوں کو ہم صحیح تربیت کر سکیں اسی لئے صبح و شام دروس کا انتظام کیا جاتا ہے خطبے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان باقی رہے اور ہمارا ایمان مدھم نہ ہونے پائے یہ مسجدیں ایمان کا پاور ہاؤس ہیں جتنا زیادہ آپ اپنے مسجدوں سے لگاؤ رکھیں گے اور جتنا زیادہ آپ اپنے علماء سے مل کر رہیں گے اور جتنا زیادہ دنیابی اور دینی معاملات میں علماء سے رہنمائی حاصل کریں گے وقت نہیں زیادہ آپ کامیاب ہوں گے علماء کو چھوڑ کر کے دینی مجلسوں کو نظرانداز کر کے مسجدوں سے دور ہو کر کے ارتداد کے شکار ہو جائیں گے نفاق کے شکار ہو جائیں گے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھئے جو منافقت میں گئے جو ارتداد میں گئے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے مسجدوں سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں دروس سے دور ہوتے ہیں دھیرے دھیرے ان کا دل موٹا ہو جاتا ہے اور وہ اماموں کے تعلق سے علماء کے تعلق سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں آج بھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی سادشوں سے محفوظ رکھے میرے بھائیو نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق ایک ہوتا ہے عملی نفاق اعتقادی نفاق نبی کے زمانے میں تھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر چھپا رکھا تھا لیکن آج ہم کسی کو اعتقادی نفاق کے اوپر ہم پتوا نہیں دے سکتے ہیں لیکن عملی نفاق آج بھی ہے عملی نفاق کسی کہتے ہیں وہ کام جو منافقین کرتے تھے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت تھا جس میں سے ایک کام یہ ہے کہ منافق نماز میں پیچھے رہتے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سلام پھیر کر پیچھے مڑتے تھے تو دیکھتے تھے کہ منافق کون ہے ہمیشہ پیچھے رہنے والا منافق ہوتا تھا کہیں آپ تو وہاں کام نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو آج سے اصلاح کر لیں مسلسل نمازوں میں پیچھے رہنے والا نفاق میں چلے جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین میں سب سے زیادہ بھاری ہے یہ دونوں نمازوں میں بہت مشکل سے وہ حاضر ہوتے ہیں کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ فجر میں اور عشاء میں سستی کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو ہم نفاق کی طرف جا رہے ہیں عملی نفاق کی طرف جا رہے ہیں ہم اس کی اصلاح کر لیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آیت المنافق ثلاثت منافق کی تین نشانیاں اِذَا حَدَّفَ قَذِبَا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بوتا ہے وَإِذَا اُوتُ مِنَا خَانَا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے اِذَا حَدَّفَ قَذَبَا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے بات میں جھوٹ بولنا نفاق ہے وعدہ خلافی کرنا نفاق ہے امانت میں خیانت کرنا نفاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار نشانیاں ہیں اگر کسی کے اندر پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے ایک نشانی پا گئی تو نفاق کی ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے یہاں تک کہ وہ چاروں نشانیوں کو چھوڑ دے وہ چاروں نشانیاں کون ہیں تین تو یہی ہے اور چوتھی نشانی کیا ہے جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بات میں جھوٹ بولتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لرائی جھگڑے میں ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں اگر ہے تو نفاق کی طرف جا رہے ہیں میرے بھائیو منافق مدینے میں جب دجال کا فتنہ اٹھے گا مدینے میں منافق نہیں رہ سکے گا یہ آخری حدیث میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے دجال کا فتنہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرائیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے شہر ہیں جتنے ملک ہیں تمام ملکوں کو پامال کر دے گا دجال لیکن مکہ مدینہ میں حاضر نہیں ہو سکے گا مکہ اور مدینہ میں اس وقت جتنے راستے ہوں گے ان تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دے گا وہ فرشتے تلوار لے کر کھڑے رہیں گے اگر دجال مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا تو اس کی گردن اڑا دیں گے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لئے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لئے صحیح وخاری کی حدیث ہے لیکن اس وقت آج ہیں منافق آج ہیں لیکن دجال کے فتنے کے وقت جب پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا مکہ مدینہ کی اللہ حفاظت کرے گا پیارے نبی فرماتے ہیں مدینہ میں اس وقت کوئی منافق نہیں رکھ پائے گا مدینہ اس کو نکال دے گا نکالے گا کیسے دجال اندر نہیں داخل ہوگا منافق باہر نکلے گا کیفیت کیا ہوگی پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالی حکم دے گا مدینہ کی سرزمین ہلے گی یعنی زلزلہ آئے گا آج بھی زلزلے آتے ہیں زلزلہ آئے گا مدینہ کی زمین زلزلے سے ہل جائے گی جو منافق ہے مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جو منافق ہیں مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے مدینہ منافقوں سے خالی ہو جائے گی صرف معاہدین رہیں گے اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے گا دجال اندر نہیں جا سکے گا منافقوں کو باہر قتل کر دیا جائے گا میرے بھائیو منافق نفاق بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان پھیل رہا ہے حالات کیسے بھی ہوں مگر زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ہمیشہ سے قلندروں کا طریق میرے بھائیو ہماری جان چلی جائے لیکن یہاں الگ وہاں الگ ایسا نہیں ہونا چاہیے حق بات دنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے اگر نہیں کہیں گے میرے بھائیو نفاق پھیلے گا ارتداد پھیلے گا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ امت کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں جب فتنیں اڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو امت کے لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ارتداد سے محفوظ رفکے نفاق سے محفوظ رکھے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع الالیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الرحمین آمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلنه و من يذللنه فلا هادی له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمدن ابدوه و رسوله اما بعد فإن خیر الهادیث کتاب اللہ و خیر الهادی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدا و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار فعوذ باللہ السمیلن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعل منهم و خذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجعل منهم عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان و اطایذ القربہ و ینحان الفہشائی والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم و دعوه یستجب لکم و اللہ دیکھو اللہ اکبر واقیم السلام